اور جب ہماری کلسی خلی نہیں رہے گی تو کوئی نہیں بیٹھے گا آج جب ہم اپنی مقصدوں کی طرف دھران نہیں دیں گے تو کوئی بھی دعویٰ کر دے گا اور دعویٰ ہو رہا دعویٰ ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو موبائل چلانے کے علاوہ کوئی کم نہیں اگر میں اچھی بات کہہ رہا ہوں تو ساتھ دیجئے گا اور نہیں کہہ رہا ہوں آج ہمارے ہم موبائل چلانے کے علاوہ ہماری قوم کے ان نوجوانوں کو اور کچھ نہیں آتا اور پھر ہم کہتے کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے ساتھ دو نظری کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ جتنے علماء صوفیاء بیٹھے ہیں ان کے مشائق کی قسم کہ جتنا وقت میری قوم کا نوجوان موبائل میں لگاتا ہے اگر رات کے اچھ حصے میں صرف پانرہ منٹ کا وقت قرآن کی تلاوت میں لگاتے تو دنیا کی کوئی باقت مسلمان بچوں کو تردتی کرنے سے نہیں رہی یہ شک حق ہے سبحان اللہ نارے تکویر نارے تکویر نارے تکویر بیر شاہد ماف کیجئے گا چندوں میں تلخوانے ہیں مگر حق بات تاروی لگتی ہے زمین حملے قرآن مدرسے کے بچے پر ہے حق ہے حق ہے قرآن ہمارے علمائے کرام پر ہے زمین حملے بلن میں آرام ہم کریں اور قرآن ہمارے علمائے کرام پر ہے ایسے بچوں سے کیا امید کر سکتے ہو کہ جو بچہ مرنے کے بعد اپنے باپ کے چار خلپس کے سلاب نہ پہنچا سکتا ہے ایسے بچوں سے کیا امید کر سکتے ہو ایک پیغام لے کے آئے گا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج جو جلسے میں روحانیت دیکھ رہے گئے روحانیت دیکھ رہے گئے تو یہ کہنا پڑے گا یہ کہنا پڑے گا نہ کشمیر ہے نہ کلی ہے نہ کہیں کا قرینہ ہے نہ کشمیر ہے نہ کلی ہے نہ کہیں کا قرینہ ہے آج سہسروہ گاؤں میں فیضانِ مدینہ یہ فیضانِ مدینہ ہے میں بھی بہت اچھا آپ نے چنکے لائیا ہے اور صدرِ باوکار بھی جلوہ فروز ہیں ساتھ ہی ساتھ دنیاِ نقابت کے بیتاد بادشاہ عالیم ابنِ عالیم عدیم ابنِ عدیم فقی ابنِ فقی حضرت اللہ مولانا غلام مذکر خان صاحب جالوی مدوزلہ نورانی کو کون نہیں جانتا جو دنیاِ نقابت کے ایک منفرد بے مثال لکھی یہ سمجھئے کہ ان کے نقابت جلسے کی کامیابی کی مکمل زمانت ہے پھر ایک دوسرے نقیب نقیبِ اہلِ سنت حضرت اللہ مولانا رضا اللہ صاحب اچھا جعوید عالم صاحب جو دنیاِ نقابت میں انہوں نے بھی ایک اوچھا مقام حاصل کیا سبحان اللہ اگر شورا کی فریسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو ایک طرف عبروِ دربھنگا بلبلِ باغِ مدینہ حضرتِ ریاضِ احمد قادری ہیں تو دوسری طرف حضرتِ مظفر رضا عاروی ہیں جو ان کا ایک کلام اتنا مشہور ہوا کہ پوری دنیا میں یہ ناتِ نبی کے ذریعے سے پہچانے گا پھر ترنم صاحب ہیں یہ سمجھئے کہ یہاں ترنم بھی ہیں تکلم بھی ہے تبرصم بھی ہے استاذ العالمہ بھی دلوہ افروض ہیں اور اشارت سے بہت ہے مجھ سے پیش رو خطیبِ نوجوان حضرت اللہ مولانا حامد رضا صاحب مصباہی کی بڑی اچھی تخریر ہوئی ان سے پہلے بھی میرے بعد بھی دہلی سے آئے ہوئے ایک عظیم اسکوالر خطیب جو تبرو کرنا پر کے سامنے انشاءاللہ جیسا پروگرام ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے مدینہ سے آنے والے کا جب اتنا عالم ہے میں سہسروہ گاؤں میں جب بھی آتا ہوں تو بس یہ تسکر کرتا ہوں کہ یہ اس علاقے میں پروگرام ہو رہا ہے جس گاؤں میں آشکانِ رسول رہتے ہیں اور آشکوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے عشق خود ہی مچل کے کہہ دیتا ہے سبحان اللہ بس ایک شیر میں آپ کے سامنے پیش کروں تہتے لبز میں اور اہلِ اسٹیج کی دعا چاہوں گا کہ چھپا ہے مجھ میں مجھے میں چھپ کر حضرت تسوفانہ شیر ہے مسرد بھائی چھپا ہے مجھے میں مجھے میں چھپ کر مجھے کو اپنا بتا رہا ہے اب بتائے خود کو دکھائے مجھ کو مجھے کو سولی چاہا رہا ہے اگر یہ شیر بنگال میں کہا ہوتا تو ہاتھ کھا کہ لوگ سبحان اللہ جا دیا ہوتے ہیں چھپا ہے مجھے مجھے میں چھپا چھپا ہے مجھے میں بتا رہا ہے بتائے خود کو دکھائے مجھ کو اور مجھے کو سوری چلھا رہا ہے کہا تمہارے نفس میں ہوں میں کہا تمہارے نفس میں ہوں میں کروں میرا تمہیں میں تیرا ہم دپ تو میرا دم ہے میں تیرا ہم دم یہ راز سب کو بتا رہا ہے یہ راز سب کو بتا رہا ہے یہ راز سب کو بتا رہا ہے اور یہ شیر میں جو حجاز کرام کے استقبال میں جو ان کے چاہنے والوں نے جلسہ کیا ہے ایک شیر پیش کر دوں جسے علامہ عبد المصطفی آدمی رحمت اللہ علیہ نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ مبارک آگئے مکہ مدینہ دیکھنے والے 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 ارے بھائی یہ بچوں کو یہاں تو چھپ کرائیے مقتصر دس منٹ کا وقت ہے اس میں بچے ہاں ہوں کریں گے اس میں پروگرام مکہ مدینہ دیکھنے والے مبارک آگئے مکہ مدینہ دیکھنے والے ان کے مکہ مدینہ جانے پر جس کو خوشی ہے وہی ہاتھ لٹھا کے سبحان اللہ کہے مبارک آگئے مکہ مدینہ دیکھنے والے آپ بڑے مبارک باد ہیں حجن جی مبارک باد ہے ان کی اہلیہ مبارک باد ہے حاجی صلق خملا مبارک باد ہے مبارک آگئے مکہ مدینہ دیکھنے والے ارے خدا کا گھر رسول حق کا روزہ دیکھنے والے خدا کا گھر رسول حق کا روزہ دیکھنے والے اور میرا اسٹیج ذمہ دار اسٹیج ہے یہ اہل سنت کی آبروں کا ایک جن میں غفیر موجود ہے حضرات مدینہ سب جاتے ہیں کوئی جاتا ہے کوئی جاتا ہے تو صرف مکہ سے لوٹ کر آتا ہے تو بیت اللہ نہیں سمجھ پایا بیت اللہ نہیں سمجھ پایا جو صرف مکہ سے آئے وہ بیت اللہ نہیں سمجھ راتا ہے اور جو مدینہ چلا جاتا ہے وہ بیت اللہ بھی سمجھ جاتا ہے کلام اللہ بھی سمجھ جاتا ہے حضرات تو جو چاہوں گا بیس بہت زیادہ ہے بابو تو ایک سٹنگ کرو مدینہ جانے کی تمنہ کس کو نہیں جن جن مسلمان کو مدینہ جانے کی تمنہ ہے وہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے زور سے سبحان اللہ کہنے کی حضرات حافظ صاحب مدینہ جانے کی کس کو تمنہ نہیں بہت لوگ مدینہ گئے اللہ کرے کہ سہسرواں گاؤں کا ایک سنی مدینہ جانے ہمارے بچے مدینہ جانے ہماری نسل مدینہ جانے اس لیے کہ مدینہ میں ہمارا سب کچھ ہے سبحان اللہ ہم رہیں گے بھارت میں مگر بارہ ربی نول کو کسی قرینے والے کا جھنڈا لے کے نہیں چلیں گے بلکہ مدینے والے کا جھنڈے گے سبحان اللہ یہ ہماری قسموں یہ کرم سب مدینہ جائے نقیب اہل سنت جائے شورائے کرام جائے حامد رسا جائے اللہ مچھا بھی اکجابی رکانی صاحب جائے سب جائے ایک شہر گیا اکہ ہم مدینہ جاؤں پھر آؤں جاؤں پھر آؤں جاؤں پھر آؤں عمر اسی میں تمام ہو جائے تو ہمارے مظفر آروی جیسا عاشق رسول کھڑا ہوا اور کہا کہ مدینہ جاؤں پھر آؤں جاؤں پھر آؤں جاؤں پھر آؤں عمر اسی میں تمام ہو جائے ارے یہ مت کہو بلکہ یہ کہو کہ مدینہ جاؤں اور مدینے میں جا کے مر جاؤں مر جاؤں مدینہ جاؤں مدینہ جاؤں مدینہ میں جا کے مر جاؤں تو تیسرا عاشق رسول حضرتِ ریاض خان دربنہ بھنگوی جیسا آپ روئے دربنگا کھڑے ہوئے کاروان ملت کے صدرِ عالی 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 آپ کیونئے مدینہ جاؤں مدینہ جاؤں مدینہ جاؤں پھر آؤں عمر اسی میں تمام ہو جائے انہوں نے کہا آپ نے مدینہ جاؤں مدینہ جاؤں تو سنو میں مدینہ جاؤں مرنے کی بات نہیں کرتا میں تو یہ کہتا ہیات مانکے لائیں ہم مدینہ میں meditating حیات مانکے لائیں گے ہم مدینہ میں تو حضرت علامہ غلام مزکر خان شہزاد ہے اگر سیاہ ملت میں کہا سنو سنو ارے مدینہ جاؤں مدینہ میں جا کے مر جاؤں یہ کہو کہ مدینہ جاؤں اور مدینہ میں جا کے رہ جاؤں مدینہ جاؤں مدینہ میں جا کے رہ جاؤں پھر کسی نے کہا حیات مانکے ناؤں مدینہ میں مدینہ سے ساری باتیں ہو گئی تمام عاشقوں کے افتار کو سلطان رضا قادری نے ایک طرف رکھا اور میں نے کہا کسی کی فکر یہ ہے کہ مدینہ جاؤں آؤں جاؤں آؤں عمریسی میں تمام ہو جائے کسی کا کہنا یہ ہے کہ مدینہ جاؤں مدینہ میں جا کے مر جاؤں کسی کا کہنا ہے مدینہ میں جا کے رہ جاؤں کسی کا کہنا ہے خیات مانکے لائیں گے ہم مدینہ میں جب تمام خیالوں کو ایک طرف رکھنے کے بعد میں نے اپنے آلہ حضر امام احل سلطہ ترانم ایومی صاحب مطاعتباد میں دیکھئے گا یہاں غور کیجئے جب میں نے اپنے آلہ حضر ساری دنیا کے آلہ حضر پرہے لکھوں کے آلہ حضر قادریوں کے آلہ حضر چشکیوں کے آلہ حضر ابو لولائیوں کے آلہ حضر اسلطہیوں کے آلہ حضر تیخیوں کے آلہ حضر ابادانیوں کے آلہ حضر نصفلڈیوں کے آلہ حضر تمام سلاسی کے آلہ حضر میں نے جب آلہ حضر سے پوچھا کہ حضور یہ کہتے کہاں آؤ عمرسی میں تمام ہو جائے یہ کہتے مدینہ میں جاؤ ہن چھاکے مر جاؤ یہ کہتے ہیں کہ حیات بانکے لائیں گے ہم مدینہ میں آنٹھ کیا کہتے ہیں تو عالی عزت نیتے ہیں کہتا کیوں نہیں جانو تھی مخوشوں آپ نے ویسے سبحان اللہ نے ہی کہا چیسے نیبال کا مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے رے ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ یہ میک میری آواز کو قیش کر رہا ہے مگر آپ میری آواز کو دل کے خانے میں قیش کر لی دیے اور سبحان اللہ بولیے کیا پتا تھا ان سے سبحان اللہ سہسروا کے مسلمانوں کا رسول کی پانگا میں پہنچ جائے اور آنے والے سہل میں آپ کا مدینے سے بلاوا ہو مدینہ جاؤں مدینے میں جا کے مر جاؤں تو عالی حضرت نے کہا کہتا کیوں نہیں جانو دل 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 کوشو خیرہ 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 ست تو مدینہ پہنچے جانو دل 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 خوشو خیرت ست تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رزا کیوں نہیں چلتے رزا سارا تو سامان گیا سارا تو سامان گیا ارے مدینہ کیا ہے مدینہ کیا ہے کسی مولوی اچانت سے مات پوچھو مدینہ کیا ہے نانو تھوی سے مت پوچھو مدینہ کیا ہے میرے میں عالی حضر فادلے برین ویشے کب پوچھو تو عالی حضرات بھی کہتے ہیں حرم کی زمیں اور خدم رکھے چلو ہرے سجو لوگاں سے ہو جو سبحان اللہ سبحان اللہ حرم کی زمیں مدینہ کیا ہے جندہ بار جندہ بار جندہ بار جندہ بار ہرات سہسروان گاؤں ایک سنیت کا چمن ہے اور یہاں پہ ہر سلسلے والے لوگ یہاں سابری رنگ بھی ہے یہاں نقش بندی رنگ بھی ہے یہاں عبادانی رنگ بھی ہے یہاں مجددی رنگ بھی ہے تو لہٰذا یہاں کا نعرہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ چائے پھلانے والے کو سمجھ میں آجائے کہ سہسروان کا مسلمہ سو گیا ہے مگر ابھی مرا نہیں ہے ابھی سندگی باقی ہے اے سان مرا لگاؤ کہ بھارت کے قیتوں کو قرآن میں لبا جائے امیلی کا کے یزیدوں کو اسلام نہ گرانا اللہ حوات کر یا رسی اللہ جندہ بات جندہ بات جندہ بات جندہ بات جندہ بات جندہ بات حضرات مدینہ سب کچھ ہے مدینہ وہ اللہ نے جس کی اختصم کھائی اے محبوب اس سب زمین کی اختصم اچھا ایک بات سوئیے ہم بھی کھاتے ہیں ایک قسم آپ بھی کھاتے ہیں پات بات میں قرآن کا قسم پات بات میں بیٹے کی قسم ایک گاؤں میں گیا میں بنگان علاقے میں تو دو مسلمان میں جھڑا ہوا تو قسم کا مقابلہ چلی ہو تو اس نے جتنی قسم میں کھانا دکھا لیا دوسرا کہا کہ یہ جیت رہا ہے تو گسے میں آکے کہا سن تم نے بہت قسم کھایا تو سن ہمارے پہل کی قسم ہماری گائے کی قسم ہمارے پہنس کی قسم ہمارے پہنس کی قسم اس نے کہا دیکھو تاؤ مدینہ اگر تاؤ دی رہا ہوگے تو قسم کھانے میں ہم بھی پیچھے نہیں کہا کیا کھائے گا کہا سنو بکری کی قسم سبان اللہ اس نے کہا دیکھ اور گستہ ہم کو مدینہ ہم بہت گستہ والا آدمی ہیں اگر زیادہ کھاؤگے تو میں آگے بڑھوں گا کہا سنو ہمارے گھر میں جو پچھتہ مرگی ہیں ان ساری مرگیошی ہو کی ہی ہو کی ہو کی مرگوں کی قسم ہرہ حضرات ہسانا مقصد نہیں بتانا مقصد ہے ساری قسموں سے پر بسواص نہیں اگر جب کوئی قرآن کی قسم کھانے تو چابرے ملت کے ہیں گے سنو قسم قرآن نسبت قرآن کی ہے قرآن پوری دنیا میں معصم کتاب بے مثال کتاب لا جوار کتاب تو قرآن ہمارے لئے محبوب تو قرآن کی قسم کھائی گئی تو یہ قسم کھانا بندوں کی صفت تھا بندے کی صفت ہے بندہ قسم کھاتا ہے مگر اے اللہ جب تُو نے قسم خیاد کرمایا تو قام محبوب اس زمین کی قسم جہاں آپ آرام کر رہے ہیں تو مجھے کہہ لے دو جس کا جس مدینہ کی زمین سے لگ جائے تو اس سمین کو کیا اللہ قرآن نے فرما رہا ہے تو جسم ایسا ہے جسم والا محمد کیسا ہوگا جسم والا پیغمبر کیسا ہوگا وہ نبی آخر سمہ کیسا ہوگا ارے مدینہ کیا ہے استاد زمن اللہ محمد حسن برائلی سے پوچھئے تو آج بھی اس کی کروٹے بندل کے کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے پہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نسارِ مدینہ اور رہے ان کے جلوے ارے بسے ان کے جلوے میرا بھی بنے یادگارِ مدینہ اللہ سبحانہ یہ تو استاد زمن اللہ محمد حسن کہتے ہیں مدینہ کے بارے میں اور عالی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ اچھا ایک اور بات بتا دوں اس اچھے محبت پر جو جہاں سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کی دیکھو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو کہتا ہے دیکھو کسی نے بیلنگ اچھے بنائی کہاؤ بیلنگ دیکھو کسی نے مدرسہ اچھا بنایا کہاؤ مدرسہ دیکھو مسجد نصر اللہ تیار ہو گئی تو لوگوں نے کہاؤ مسجد بیت اللہ دیکھو سب اپنے اپنے طور پر کہتے ہیں کسی نے کا کاشی دیکھو کسی نے کا مطرہ دیکھو کسی نے کا گنگا دیکھو کسی نے کا جمنا دیکھو ہر کوئی اپنے اپنی پسندید پسندیدہ چاس کی طرف ترکارتا ہے آہو کسی دیکھو آہو مترہ دیکھو آہو پھلا دیکھو آہو پھلا دیکھو آہو کسی دیکھو آہو کلکتا دیکھو مگر جوالہ حضرت دیکھانے پہ باتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ محصمین دیکھو آسان دیکھو آرے نغمہ دیکھو نغمہ دیکھو سارے ہاگیوں کو یہی کہتے ہیں ہاگیوں ہاؤ شاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو اچھا وہ آگ کتنی پیاری پانچ منٹ اور بولنے جہزت ہے بہت دیرے سے آپ بولنے تھکے ہیں ہی تھکے ہیں مکہ کا ایک مرتبہ نہیں چالیس مرتبہ جائیے حج مکمل نہیں ذمہ دار علماء بیٹھے حج مکمل نہیں اس لیے ابھی آپ نے مکہ پہ بہت اچھی تخریر سنید تو میں نے کہا کہ میں مدینہ میں بول دوں مگر ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ قسم خدا کی اگر مدینہ والا نہیں آتا تو مکہ مکہ نہیں ہوتا یہ مدینہ والے کا کرم جسے دنیا یسرک کر رہے رہی تھی قدم نازے رسول نے مدینہ بنا دیا اور اس لیے کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ پلکوں پہ لیے حسرت دیدار گئی ہے اگر شائعی سمجھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے زور سے سبحان اللہ کہا کے سبحان اللہ پلکوں پہ لیے حسرت دیدار گئی ہے اور روزے پہ تیرے نرگی سے بی مار گئی ہے روزے پہ تیرے نرگی سے بی مار گئی ہے اور یہ شیر حاجی صاحب کو نظر کروں اور حاجی صاحب سے محبت کرنے والے چتنے لوگ جلسے میں ہیں سب کے نظر کروں کہ پلکوں پہ لیے حسرت دیدار گئی ہے سبحان اللہ روزے پہ تیرے نرگی سے بی مار گئی ہے اور اے صلی اللہ گرمیے رفتار محمد اے صلی اللہ گرمیے یہ شیر ایسا ہے کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ کے سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے اے صلی اللہ گرمیے رفتار محمد ارے جبریل کی پرواز بھی تکھار گئی ہے سبحان اللہ جبریل کی پرواز بھی تکھار گئی ہے جبریل کی پرواز بھی تکھار گئی ہے دیکھئے انٹرنیشنل شاید ہر رتے مزفر آرمی صاحب کا حکم ہے کہ دوبارہ پڑھ دیجئے دوبارہ پڑھ دوں نہیں بولو ہے ہم لوگ دوبارہ پڑھ دوں پڑھ دیں جرہ زور سے سبحان اللہ پڑھ لیجئے اور اس نیا سے سبحان اللہ پڑھ یہ کہ جن کے ماں باپ زندہ ہو اللہ عمر میں برکت دے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہو اللہ تعالی اس پڑھنے کا سواب ان کی قبر تک پہنچاو اس لیے کہ تقریر سننا کمال نہیں ہے تقریر سننا کمال نہیں ہے تقریر پر عمل کرنا کمال ہے تقریر پر عمل کرنا کمال ہے ہم رات بر تقریر کہے اور نماز فجر گائب ہو جائے ایسی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے آج ہم تقریر کرتے رہے آپ تقریر سنتے رہے آزان ہوتھی رہی مسجد خالی رہی تو پابری مسجد ہمارے ہاتھوں سے نچل آج ہمارے ہاتھوں سے آج حالات ایسے افتر ہو گئے ہیں اگر آپ زمینی جائزہ لیجئے تو آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے چند کھوکنے ناو کے لائے حقیقت یہی آج ہمیں جو ریپورٹ کے ادبار سے پہنچایا جا رہا ہے آج ہماری تمام نشانیوں پر وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور دعویٰ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کرسی خالی رہے گی کرسی خالی رہے گی تو کوئی بھی آکر بیٹھ جائے گا کرسی خالی رہے گی تو کوئی بھی آکر بیٹھ جائے گا آئیے تشریف لائیے ماشاء کرسی خالی رہے گی تو کوئی بھی آکے حضور بیٹھ جائے گا اور جب ہماری کرسی خالی نہیں رہے گی تو کوئی نہیں بیٹھے گا آج جب ہم اپنی مقصدوں کی طرف دھران نہیں دیں گے تو کوئی بھی دعویٰ کر دے گا اور دعویٰ ہو رہا دعویٰ ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو موبائل چلانے کے علاوہ کوئی کام نہیں اگر میں اچھی بات کہہ رہا ہوں تو ساتھ دیجئے گا اور نہیں کہہ رہا ہوں آج ہمارے ہم موبائل چلانے کے علاوہ ہماری قوم کے ان نوجوانوں کو اور کچھ نہیں آتا اب پھر ہم کہتے کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے ساتھ دو نظری کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ جتنے علماء صوفیہ بیٹھے ہیں ان کے مشاہد کی قسم کہ جتنا وقت میری قوم کا نوجوان موبائل میں لگاتا ہے اگر رات کے کچھ حصے میں صرف پندرہ منٹ کا وقت قرآن کی تلاوت میں لگاتے تو دنیا کی کوئی پاکت مسلمان بچوں کو ترکی کرنے سے نہیں رہی ہے یہ شکت حق ہے سبحان اللہ نہ رہے تکرے نہ رہے تکرے نہ رہے تکرے نہ رہے تکرے مگر حق بات تردی لگتی ہے زمین حملے قرآن مدرسے کے بچے پڑھیں حق ہے حق ہے جائدات حملے قرآن ہمارے آئین مائے کرا پڑھیں زمین حملے بلن میں آراب ہم کریں اور قرآن ہمارے علماء کرام پڑھیں ارے ایسے بچوں سے کیا امید کر سکتے ہو کہ جو بچہ مرنے کے بعد اپنے باپ کو چار کل پڑھ کے سلاب نہ پہنچا سکتا ہے سلاب کپ 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 نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا آج ہم آسی کھڑائی میں اپنے آپ کو کمزور کرو آج پوری دنیا کا کفر اتحاد ہو چکا ہے ان میں ساری ذات برادری کی لڑائی ختم ان میں ساری برادری کی لڑائی ختم اور جتنی ان کی برائی تھی مسلمانوں میں آگئے جتنی ان کی برائی تھی حدیثات اللہ وہ مسلمانوں میں آگئے ان کے بچے چار بجے اٹھتے ہیں مسلمانوں کے بچے نو بجے اٹھتے ہیں دس بجے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد نقمیسی کو توفیق ہوتی ہے کہ وضو کریں کم سے کم قضا ہی کر کے قضا ہو گئی ہے تو علماء ادا کر لے نہیں آج حالات ایسے ہو گئے کل مسلمانوں کی گلیوں سے کوئی گزرتا تھا تو غیر مسلم بھی کہتا تھا کہ باجہ روک دو سبحان اللہ اے ورمائے کرام موجود ہیں یہ سوسیاء اہل سلک موجود ہیں یہ سلسلے کے اہل طریقت موجود ہیں کل وہ لوگ کہتے تھے کہ سنو یہ مسلمان کا گاؤں ہے شادی بینڈ باجہ روک دو کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان گھر میں قرآن پر رہا ہو مسلمان گھر میں نماز پر رہا ہو مگر آج عالم یہ ہے کہ ہم قبرستان کے بغل سے گزرتے ہیں اور شادی کیا کے موقع پر ہم پاجہ ہی بن کرتے ہیں جب ہم اپنے قبرستان کا احترام نہیں کرے گے تو دوسروں شرمیں اٹھانے کے ہمیں احمد سبحان اللہ سبحان اللہ آج حالات آج ہم دوسرے کی برائی نکالنے پر ہم آ وقت تیار رہتے ہیں مگر ہمارے اندر کتنی برائی ہے وہ بھی تو دیکھئے دیکھئے آج ہم حسین حسین پکارتے ہیں دیکھ لیجئے یا حسین اتنا ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ حسین نہ پکارو ہم نہیں حسین پکاریں تو کون پکارے زور سے بولی جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولنا زور سے ہاتھ بتا کے بردی ہم نہیں پکاریں گے تو کون پکارے گا میں کہتا ہوں صرف محرم نے حسین نہ پکارو سال بھر حسین پکارو مگر حسین پکارنے والو صرف حسین کو مگر پکارو حسین نے حالت سجدہ میں جو صحابت کا جان پیا ہے تو اس نماز کو بھی قائم رکھو حسین میرے سے سبحان اللہ سبحان ہم حسین والے ہیں آج کہتے ہیں حسین ہمارے ہیں قسم خدا کی ہمارے ہیں حسین ہمارے قلبی تھے آج بھی ہیں اور قسم خدا کی حسین ہمارے رہیں گے حسین قلبی ہمارے تھے آج بھی ہمارے آئے بلکہ حسین کی بارگاہ میں ایک شیر اگر میں کہہ دوں حاضی صاحب اجازت دے دے اور حضی اجازت دے تو ایک شیر کہہ دوں اور یہ شیر بہت بیداری شہر سنے گا نقیب اہل سنت کی نظر کرو کہ ملے کی جنت سبھان اللہ پورا ملیمہ بول دو فرشت آپ کا نام حسین کی بارگاہ میں پیش کر جرا اور زور سے بول زور اہل اسٹریج بھی کرم خرم ملے کی جنت ملے کی جنت پیئے گا ملے گی جنت پیئے گا سر اب اسی کو محشر میں چین ہوگا ملے گی جنت پیئے گا سر یہ سہزروہ گاؤں کے سبھی سنیوں کے نام سبحان اللہ یہ شیر سلطان اللہ قادی پیش کر رہا ہے کہ ملے جنت دیئے گا کون سر اسی کو محشر میں چین ہوگا اسی کو محشر میں چین ہوگا ارے نبی محبت پریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا نبی سبحان اللہ محبت پریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا اور ایک شیر اور سنی جی حاجی صاحب کی محبت پر پیش کر دوں ان کی آنکھوں کو سلام حاجی عمران کی آنکھوں کو سلام قسم خدا کی ہم ہاتھ انتائی کی آنکھوں کو سلام نہیں کرتے ہیں مگر مدینہ کے ایک رسول کی آنکھوں کو سلام آنکھوں کو اس لیے اس لیے ان کی آنکھوں نے مدینہ دیکھا ایک سیر اور میں پیش کر دوں مفقید اسلام کی جانب تھے کہ نادے علی پرہا تو میرا کام ہو گیا نادے علی پرہا تو میرا کام ہو گیا نادے علی پرہا تو میرا کام ہو گیا میں چاہوں گا کہ اس شیر آنے والے شیر کا استقبال ہاتھ اٹھا کے سوٹ سبحان اللہ کہیں کہ نادے علی پرہا تو میرا کام ہو گیا میں نے حسین لکھ دیا اسلام ہو گیا میں نے حسین لکھ دیا اسلام ہو گیا اور جب بات آگئی ہے تو دو جملہ سنتے چلو حسین ایک دل مور حق بانی حسین اب باس کا سراب حسین اکبر کی نوجوانی حسین دجلہ کا خوش صاحب حسین شہرہ کی بے کرانی حسین دل ہے حسین چاہ ہے حسین قرآن کی زمان ہے حسین سردو کی سرد رمی ہے حسین زہن وں اٹھا رہا ہے جو لاش اب پت حسین پورا نہیں جوا ہے حسین ایمہ کی جس جو ہے حسین شہدہ کی آبرو ہے حسین کنہا تھا کربلا میں حسین کا ذکر چار سو ہے فراد کی لب گرو کہی ہے حسین مسروف گفتگو ہے جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے ارے صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہوں بہو ہے حضرات یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ حاج عمران مدینہ چھوڑ کے آئے ہیں تو ان کے دل سے پوچھو کہ مدینہ کی جدائی کی لگتی ہے جو نبی کے امتی ہیں تو وہ حسین جس جدائی تو حسین کہنے والوں حسین نے صرف جہاد نہیں کیا بلکہ میدان جہاد میں بھی نماز کو قائم رکھا حسین نے آج ہمارا عالم یہ ہے آج ہمارے گھروں کے اندر اسلام کی خوشب کم نظر آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم گفتار کے غافی ہو گئے مسجد بنالی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی پن نہ سکتے حضرات باتیں بہت ہو سکتی ہے تقریر اگر کرنے پہ آؤں تو میں بہت لمبی تقریر کر سکتا ہوں مگر کیونکہ جو وقت دیا گیا ہے بہتر یہ ہے کہ وقت اختیال کیا جائے اور وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے گھتگو کی جائے ورنہ معاملہ یہ ہے کہ لفظوں سے کھلتنے کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں تو مشروف انسان ہو سکتا ہے بس آخری بات آپ کو پیش کر دوں کہ مدینے والے پیغمبر نے تو ہمیں تعلیم دی ہے ہم اگر واقعی رسول کو مانتے ہیں معاف کی دیگا اگر کوئی جملے سکتا تو معذرت چاہوں گا ہم واقعی اگر رسول کو مانتے ہیں تو رسول کی بتائی باتوں پر ہمارا عمل ہونا چاہے سبحان اللہ یا رسول کہنا کمال نہیں بلکہ یا رسول اللہ کہ کر نبی کی سنتوں پر عمل کرنا کمال لہذا یہ رسول کی سنتوں پر عمل کیے اور نبی نے ان کو بولا لیا شہزروا گاؤں میں جتنے حجاج ہوں یہ کرم کہیے آپ کے گاؤں میں کہ حجاج بھی ہے مسجدے بھی ہیں سب اور خوشی اس وقت ہوگی کہ گاؤں کی ہر مرزید ہر وقت نماز میں بھری نظر آئی اس وقت خوشی ہوگی کہ میری ماں بہنیں اپنے بچوں کو لوریوں کی جگہ قرآن کی آیتیں سنوائیں اس وقت خوشی ہوگی کہ میری قوم کو نوجوان جتنا نبیل ٹیم لگاتا ہے اگر اس کا آدھا حصہ نماز اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لے تو قسم خدا کی آنے والے وقت میں کسی چائے پیلانے والے کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں بلکہ بڑی بڑی حکومت مسلمانوں کے قدموں میں آنے کے لئے تیار آپ اپنے آپ کو بدل لئے اپنے ماحول کو بدل اپنے مزاج کو بدل لئے اور ایک بات سن لیجئے پتھر کا جواب پتھر نہیں آخری جولہ پتھر کا جواب پتھر نہیں پتھر کا جواب پتھر سے دینا یہ ظالم کی فطرت ہے پتھر کا جواب دعاوں کے پھول سے دینا یہ مسلمان میرے آقا نے پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا میرے آقا نبی کونین صلی اللہ اللہ نے ہمارا تو عالم یہ ہے کہ موقع ملے تو ہم کسی کی بھی مجبوری خرید خرید کسی کی بھی مجبوری خرید خرید موقع ملے رہی کی مجبوری خرید ہمارے مولانا غلام مذکیر صاحب پہلے ایک شیر کہا کرتے تھے کہ دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا بنا آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ریاض بھائی کی مجبوری کی خرید مزفر عدی صاحب کی مجبوری کی خرید ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مجبوری خرید سعودہ کا مگر آپ جس پیغمبر کے ماننے والے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے ماننے والے ہو اس نبی نے جو اخراق اور کردار کا آئینہ دکھایا ہے دیکھ لو مدینہ کی مارکت ہے آخری پانچ منٹ کا مدینہ کی مارکت ہے اور گھوڑا بیچنے والا ایک یہودی ہے اور راستے سے گزرنے والا ہمارا اسلامی بھائی مسلمان ہے قریب جاتا گھوڑا پسند آتا عربی عربی ان نصر گھوڑا کہا کہ گھوڑا بہت اچھا ہے پسند بھی ہے مگر میں خرید ہوں اس لیے نہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ ہے جب اتنا کہا تو گھوڑا بیچنے والے یہودی کا چہرہ ادا سو گیا اور اس نے مجبوری کی حالت میں کہا کہ بھائی اگر تم گھوڑا خرید ہوگے تو میں آونے پونے دام میں دے دوں کہا مطلب کیا ہے تمہارا گھوڑا کتنے کا ہے کہا پانچ ہزار کا چاہے اس وقت دینار ہو چاہے اس رفی ہو مگر ابھی تم خرید ہوگے تو میں دو میں دے دوں گا دو ہزار میں دے دوں کو سمجھا لیتے ہم آپ ہوتے تو دھڑا دھڑا خرید لیتے جتنا مال ہے مسلمان رک گیا کہا سنو جب پانچ کی چیز ہے تو دو میں کیوں بیچ ہوگے ریحظ خان کی دکان میں کوئی چیز بہترین ہے قیمت پانچ روپیہ ہے تو یہ دو روپیہ بیچیں گے تو لوگوں کو حیرت ہوگی مسلمان نے کہا پانچ کی چیز ہے تو دو میں کیوں بیچ ہوگے تو اس نے کہا بھائی دیکھ مارکٹ بند ہوگئی شام ہونے والی مدینہ کی ساری مارکٹ دھیرے دھیرے بند ہو رہی ہے اور یہ گھوڑا نہیں بکے گا تو کل میری بیٹی کی شادی رک کل میری بیٹی کی شادی رک جائے گی لہٰذا میں مجبوری میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہوں تاکہ دو ہزار بھی آ جائے تو میری بچی کی شادی ہو جائے ورنہ کل میری بیٹی کی ہاتھ میں مہدی نہیں لگے گی کل میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی وہ دلہن نہیں بنے گی وہ آنکھوں سے روتے ہوئے کہہ رہا تھا مسلمان نے کہا بھائی سن مجھے گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی مگر سنو اب میں تمہارا گھوڑا خرید ہوں یہ رضوی نیٹرک سے آئے ہم بھائی ہمارے پیغام کو پہنچائے اس مسلمان نے کہ سنو میں تمہارے گھوڑے کو خرید ہوں اس کے دل میں آف پہنچی کہ چلو کم سے کم یہ گھوڑا خرید دے گا دو ہزار میں تو میری بچی کی شادی تو ہو جائے گی وہ بہا خوش ہو رہا تھا مسلمان نے کہا سنو دوسری بات بھی اس پر زور سے سبحان اللہ کہیے گا تاکہ فرشتے گواہی دے دیں گے مسلمان نے کہا دوسری بات سنو پہلی بات تو یہ کہ گھوڑا میں ضرور خرید دوں گا اور دوسری بات یہ کہ میں تمہارے گھوڑے کو دو ہزار میں نہیں خرید دوں گا پانچ ہزار میں خرید دوں گا یہودی آکے پاڑ کے دیکھنے لگا کہ بھائی میں جب دو میں بیچ رہا ہوں پانچ کی چیز تو تم پانچ میں کیوں خرید ہوگے تو کاس میرے نبی نے اے نبی والو ہاتھ اٹھالو اے علی والو ہاتھ اٹھالو اے تیغ علی اور صوفی عباد آنی اور حضرت خرید الحق عروی کے چہنے والو ہاتھ اے سرکار سابی پیاس پوری کے چہنے والو ہاتھ اے محمد اللہ کے چہنے والو ہاتھ میرے نبی نے میرے پیغبر نے اس لئے جب آ کہ تم پانچ دو کی چیز پانچ میں کیوں خرید ہوگے تو مسلمان نے کہ سنو میں مسلمان ہوں مسلمان اور میرا دین اسلام میرے نبی نے سعودہ خریدنے کا پیغام دیا ہے کسی انسان کی خریدنے کا پیغام نہ 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 تقبیر نہ رہ تقبیر نہ رہ رشال نہ رشال فزان مدینہ کنفرنس نہ رہ تقبیر حضرات یہ ہے اسلام کا آئینہ یہ ہی اسلام کا چہرہ دو جملہ کہوں حاجی صاحب اللہ اللہ آپ کے سفر کو مبارک کرے اور اللہ آپ کی دعاؤں سے ہم لوگوں کو بھی مدینہ پہنچ نصیر 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 دیکھی جاتی ہے وہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھ ہے سبحان اللہ حد ہے شریف ہمارے نیخ خوشی کی بات بات بس دو جملہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول ہے اور یہ ہمارا عیبان ہے قرآن کی آیت ہے اسلام کی مہلی بنیاد ہے متفق حدیث ہے تو اس رسول کریم کے ماننے والوں آپ ایسا بن کے چلو زمین پہ دنیا کہے کے محمد کا غلام دار آت لباس انگریزی نہ ہو افسوس کی ٹائم نہیں ہے ورنہ میں تو آج تخریر کے موڑی میں آیا ہوں یقین مانی ہم آج میں تخریر کے مزاد میں آیا اس لئے کہ بہت دنوں کے بعد سہسروہ گاؤں میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور میں جانتا ہوں کہ آج بھی یہاں مجھو سے محب کرنے والے ہیں آج بھی تیرو فقیر کو ماننے والے ہیں یہ خدا جانے کس کی نظر لگ گئی چمن پر ورنہ اس گاؤں کی ملاد آپ کے گاؤں کا ملاد بمبئی دلی کل 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 جلسوں پہ بھاری ہے اس سنیوں کی ملاد میں فیل جانے آج مطحید ہو جاؤ محبت سے ارے چار دن کی زندگی میں کیا لے کے جاؤ گے کینہ نکالو اور رسول کی محبت کا مدینہ بنالو تمہیں کہنا نہ پڑے کہ ہم اسلام والے ہیں بلکہ چہرہ دے کہ دے کوئی بھی غیر مسلم کہ یہ کوئی آؤ نہیں یہ صدیق والا جا رہا ہے یہ عمر والا جا رہا ہے یہ مولا علی والا جا رہا ہے یہ تکان بن کر نماز عدا کر رہا ہے خدا کی یہ حسین ہے اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے ورنہ آج ہمارے مفتار کے غازی ہزاروں ہیں کردار کا معاملہ کچھ نہیں سب کو ایک دن قبر میں جانا ہے اور زردے کا سوال ہوگا جبنی سانسیں ہیں ان سانسوں کی حفاظت کی ایک کی سانس اگر ذکر الہی سے خالی ہو تو انسان مرزا ہو جائے لہٰذا اپنی سانسوں کی حفاظت کی دیئے اور ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزار چوبیس گھنٹہ اللہ نے دیا ہے چوبیس گھنٹہ میں آپ پندرہ گھنٹہ دنیا دار کے لئے لگا دیجئے باقی اور وقتوں کو اللہ کی عبادت میں لگا دیجئے کم سے کم پانچ وقت نماز کی پاوندی ایک جملہ میں بہت سخت کہنے جا رہا تمہارا مزاروں پہ جانا ضروری نہیں بہت سخت جملہ بہت سخت جملہ تمہارا مزاروں پہ جانا نہیں ضروری بلکہ تمہارا پانچ وقت اپنے گھر میں نماز کھائیں آج یہی وجہ ہے کہ جم نماز سے دور ہو گئی تو مسلمانوں کی سوسائٹی میں مسلم بچے شرابی بن گئے جو چاہ ہو میں عالمی پیغام دے رہا آج مسلمانوں کے بچے شرابی ہو گئے آج مسلمانوں کے بچے شریم آب آب ہو گئے مگر جب کھل یہ مائے قرآن کی پاوندی کرتی تھی نماز کی پاوندی کرتی تھی وہ مسلمانوں کے گھر سے بابا پیدا ہوتے شابی کھل یری پیدا ہوتے مخدوم علی بائی می پیدا ہوتے تھی دیوہ کے وانی سلی پیدا ہوتے چاہیے چاہیے سارا مسلمانوں غازی پیدا ہوتے تھی حضرت سوفی آب آلی پیدا ہوتے تھی ماں کے جب ماں قرآن پرنے والی ہوتی تھی تو بیٹا مسلمانوں کا بیٹا کوئی سلاح ہوتی نا یوں ہی پیدا ہو رہا کوئی محمود جد روی پیدا ہو رہا جب قرآن پرنے والی ہوتی تھی تو بیٹا تات سلی خان 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 اللہ بیٹا سرکار محبہ ہے بیٹا اللہ تاولی بنتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے گھر سے جب لوگ نکلتے تھے تو بس یہ ہوتا تھا کہ گھر سے قرآن تاولی آواز آتی تھی اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق ادا فرمائے میرے کہنے سننے میں کوئی لگیش ہوگئی ہو بس پانچ منٹ میں ختم میرے کہنے سننے میں کوئی شریفت ہوگئی ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے استغفر اللہ ربی من کل زنبی و تُو بحق کے لا الہ اے بھائی زور سے کلمہ پڑھا کرو زور سے کلمہ پڑھ یہ لا الہ الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ 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 تعالی ہمارے حاجی صاحب کے عمر میں علم میں اور حج ان کی حی جو لوگ بھی گھر سے حج بیت اللہ کے لئے گئے یا اللہ ان کی عمروں میں وقت ادا فرمائے اور پورے گاؤں میں رسول کریم صلی اللہ وآلہ وآلہ فرمائے اور ان کی دعاوں سے علماء اکرام صفیاء اکرام کی دعاوں سے ہمیں بھی زیارت مدینہ نصیب فرمائے یہ قشہ لطیف ابھی نہ تمام ہے جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں اٹھا مجھے رہزنوں سے کوئی غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے واہ خود آوانا